بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کر پاتا تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر سے تنگ دستی تنگ دستی دور ہو جائے تیرے گھر سے یہ غربت دور ہو جائے تو تجھے چاہیے کہ یہ جو عمل میں تجھے بتانے لگا ہوں اس کو بہترین طریقے سے انجام دے عمل کیا تھا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو باہر کسی بھی کام گیا ہے جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو جو گھر میں موجود ہوں ان کو پہلے سلام کر ماں باپ ہیں تو ان کو سلام کر زوجہ ہے یا بچے ہیں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں کوئی بھی تجھ سے ایج میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس کو گھر میں داخل ہو کر پہلے سلام کر اور سلام کے فوراں بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر کے سورہ اخلاص قل ہو واللہ احد کی تلاوت شروع کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے پروردگار تیرے گھر کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو وہ چیز جو ہمارے گھروں سے اٹھتی جا رہی ہے جو ہمارے گھروں سے ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم ہمارا گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا سکول سے آ کر سلام کرنا کالیج اور یونیورسٹری سے آ کر سلام کرنا اپنے کاروبار زندگی کر کے دکان سے فیکٹری سے واپس آ کر سلام کرنا یہ ہم نے چھوڑ دیا سلام کرنا یہ کسی عالم دین کا بتایا ہوا نہیں یہ کسی عام آدمی کا ذکر کیا ہوا نہیں یہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ عمل ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا پروردگار اس کے گھر سے تنگ دستی کو دور کر دے گا اس گھر سے فقیری کو پروردگار دور کر دے گا اور ہاں اگر کسی کے گھر میں کوئی موجود نہیں مسئلن وہ گھر میں اکیلہ رہتا ہے گھر کو بند کر کے جاتا ہے آ کے خود اس کو کھولتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں افراد موجود نہیں کہ وہ ان کو سلام کرے تو اس کو چاہیے کہ افراد کی موجودگی نہ ہو تو مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ کسی بھی خوبصورت انداز سے جناب سرور کائنات کو سلام کرے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو پروردگار اس گھر سے تنگ دستی کو اور فقیری کو پروردگار دور فرما دے گا پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد و علی محمد پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غُلْمَبِ سیرت محمد پر وارگ سیرت محمد پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے